پارلیمنٹ کی بالا دستی کا پیغام وزیراعظم کی زیر سدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں وفاقی کابینہ کا اشلاس سپریم کورٹ کے پیسلے اور ملکی سیاسی و داخلی صورتحال پر غور کابینہ کا پنجاب سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر اظہار تشویش حکومت کا عدالتی دائر اختیار پر بحث کرانے کا فیصلہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دی ہے میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاس کے لیے کسی نے بھی وفاق پر حملہ کیا تو اسے روکا جائے گا پنجاب میں گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا دوٹر اکیلان کہا اتحادی حکومت کے پاس سندھ اور بلوچستان میں حکومتے ہیں وفاقی حکومت کو اسلام آباد تک محدود کہنا نہ سمجھی ہے جو فنڈمنٹل ڈسیئنگ ہے وہ یہی ہے کہ کب ہم وفاقی حکومت کو ہم نے فارق کرنا ہے وفاقی حکومت کو فارق کرنا بلکل مشکل نہیں ہے صدر مملکت نے ان کو کہنا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں ایک سو بہتر لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں ان کے پاس اس وقت ایک سو تری سر چونسٹھ سے زیادہ نہیں ہے نانا سناؤلہ پہلے پڑھ لیں کہ گورنر راج لگتا کیسے ہے فواد چودری کی گفتگو کہاں نونلی کیسی بانگیاں نہ مارے الیکشن کی طرف جائے فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ وفاقی حکومت کو کب پارک کرنا ہے وفاق اس وقت وینٹی لیٹر پر ہے ہم جب چاہیں اس کا سوچھ کھیج دیں سینئر رہنمہ سے فواد چودری صاحب نے پرسوں رابطہ کیا ہے دو مرتبہ اور کہا ہے کہ ہاتھ ہولا رکھو سیاسی ٹیمپریچر کو ڈاؤن کریں تو اس کی تصدیق میں کر دیتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے فواد چودری نے نونلی کے سینئر رہنمہ سے رابطہ کیا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی بات کی لیگی رہنمہ آتتارن نے تصدیق کر دی فریس کانفرنس پہ کہا انصاف کا دورہ میار سنا تھا پہلی بار دینے کا موقع بھی مل گیا کراچی کے مسائل میں ہم سب خصور بار ہیں منصوبہ بندی نہ ہونے سے مسائل پڑے نقل مکانی کی وجہ سے شہر کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا جہاں پر دو منزلہ مکان تھے وہاں بیز بیز منزلہ بلڈنگز بنائی گئیں وزرالہ سندھ کہتے ہیں کراچی میں سب سے زیادہ بارش اگست دو ہزار بیس میں ہوئی اب ہمیں غیر معمولی حالات کا سامنا ہے